ابراجل بیت ہی نہیں آپ کو اس کے شہر میں داخل ہونے کے لیے بھی اپنی شناکت کے طور پر ایک لائن کا استعمال کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس کے شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں فیکٹ جینئس کے معزز ناظرین ہم آپ کو ایک بار پھر اپنی نئے ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی لگزری چیزوں کی ویڈیو کا پارٹ فور ہے اگر آپ نے اس سے پہلے آنے والی تین ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو پیش خدمت ہے سیکنڈ موسٹ اکسپینسیف پروجیکٹ ان دا وارڈ ابراجل بیت جسے عام طور پر مکہ رائل کلاؤک ٹاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کمپلیکس کے وسط میں کلاؤک ٹاور سے مراد ہے ابراجل بیت سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کے مرکزی علاقے میں واقعہ ہے مکہ مکرمہ دنیا کے تقریباً ایک اشارہ آٹھ عرب مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے عمارت کا درست مقام بھی اس کے لیے کافی خاص ہے کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پر واقعہ ہے جو اسلام کے مقدس ترین مقام یعنی کہ خانہ کعبہ سے صرف پچاس میٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے جس کے اردگیر دنیا کی سبسی بڑی مسجد مسجد الحرام موجود ہے اس خاص مقام کے لیے حکام نے اس پر ایک پہاڑی اور قلعہ بھی قربان کر دیا تھا مکہ کلاک ٹاور کا منفرد مقام اور نمائیہ انچائی اسے شہر کا نیا سنگیں میل بناتی ہے کمپلیکس کا سینٹرل ٹاور یعنی کہ مکہ کلاک ٹاور تقریباً 601 میٹر یعنی 1972 فٹ لمبا ہے اور اس میں 120 منزلیں موجود ہیں 2012 سے لے کر اب تک یہ دنیا بر کی تمام مکمل اور بلند ترین امارتوں میں تقریباً چوتھے نمبر پر اپنا مقام حاصل کیے ہوئے ہیں صرف برج خلیفہ، مرڈی کاو، 118 اور شنگائی ٹاور کے بعد یہ دنیا کی چوتھی بلند ترین امارت ہے کمپلیکس کے وسط میں واقع کلاک ٹاور شنزین کے پنگ اینڈ فانانس سینٹر سے دو میٹر بلند ہے ایک ٹاور بہت اونچا نظر آتا ہے یہاں تک کہ صرف حلال جو ٹاور کی چوٹی پر منسلک ہے ٹاور کی انچائی میں 23 میٹر کا حصہ ڈالتا ہے جو تقریباً سات منزلہ امارت کی انچائی کے برابر ہے چار گڑیوں میں سے ہر ایک کی انچائی 46 میٹر ہے ہر گڑی کے چہرے کا درمیانی نکتہ گلی سے تقریباً 430 میٹر انچا ہے ٹاور کی نمائی انچائی اسے 17 کلومیٹر دور دراز مقامات پر نظر ڈالنے کی اجازت دیتی ہے عبراجل بیعت دنیا کی فلک بوست امارتوں میں سب سے بڑا فلور ایریا رکھتا ہے یہ مختلف انچائیوں کے ساتھ انفرادی ٹاورز پر مشتمل ہے مرکزی کلاک ٹاور کے علاوہ دیگر تمام چھوٹے چھوٹے ٹاورز تقریباً 230 میٹر سے زیادہ انچے ہیں عبراجل بیعت کمپلیکس کا مالک وزارت اسلامی اموار ہے جسے سعودی عرب کی حکومت چلاتی ہے مکہ رائل کلاک ٹاور اور پورا کمپلیکس صرف ہوتل کے طور پر استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس میں شاپنگ مالز، اسلامی اجائب گر، رہائش گائیں اور عبادت گاہوں جیسی مذہبی مقامات اور کافی رکبہ بھی شامل ہے جس سے اس کا محلے کو سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے یہ امارتیں بنیادی طور پر ہوتلوں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں عبراجل بیعت کی چھے بلندوں بالا امارتوں میں سے چار رہائشی ٹاور ہیں جن میں مجموعی طور پر اٹھ سو چونسٹھ رہائشی یونٹ سے مکہ کلاک ٹاور کے نچلے حصے میں پہلی پانچ منزل شاپنگ مالز کے طور پر استعمال ہوتی ہیں مال کی ترتیب اور انداز عرب دنیا کی روایتی شاپنگ مارکیٹو سے ملتا جوتا ہے ہوتل میں ایک کانفرنس سینٹر بھی موجود ہے جس میں تقریباً پندرہ سو افراد کو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہوتل میں نسبتاً مردوں اور عورتوں کے لیے دو بڑے بڑے نماز کے کمرے بھی موجود ہیں ایک نماز کے کمرے میں جس میں دس ہزار سے زیادہ افراد ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں امارت کا پارکنگ گیراج چار منزلوں پر محیط ہے جو ایک ہزار سے زیادہ گاڑیاں پارک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مقام اور قبلہ ٹاور کی چھتوں پر ترتیب دیئے گئے دو ہیلی پیڈ میں موجود ہیں جو سینٹر کلاک ٹاور کے ساتھ بلکل پوڈیم کی مناسبت رکھتے ہیں کلاک ٹاور کی تمیر کا ابتدائی مقصد ہے حجاجِ کرام کے لیے پروف ریڈ ٹائم کے لیے اسے ایک اچھی طرح سے نشانزد گڑی کے طور پر استعمال کرنا ہے گڑی لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مومنین تک نماز نشر کر سکتی ہے پیگامات کی آواز تقریباً سات کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے سینٹر کلاک ٹاور کے اندر ایک میوزیم ہے جس میں اسلامی آرٹ کے کاموں کا مجموعہ موجود ہے مدرجہ بالا تصویر اور ویڈیو سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ابراجل بیعت ساتھ الگ الگ بلند امارتوں پر مشتمل ہے جو تقریباً اگلی کتار اور پچھلی کتار میں تقسیم دیئے ہوئے ہیں اگلی صف کو دیکھیں جہاں دو ہم آہنگ امارتے ہیں بائیں طرف ایک صفہ ٹاور کہلاتا ہے دائیں کتار کو مروہ ٹاور کہا جاتا ہے پچھلی کتار بائیں سے دائیں طرف پانچ امارتیں ہیں مقام ٹاور، ہجر ٹاور، مکہ رائل کلاک ہوتل ٹاور، زمزم ٹاور اور قبلہ ٹاور جیسے جیسے دنیا بر میں مسلمانوں کی عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ٹریفک میں بہتری کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ مسلمان مکہ مکرمہ کی زیارت کرنے آتے ہیں دس ملین سے زائد سلانہ سیاہوں کے جواب میں جو ابھی تک بڑھ رہی ہے سعودی عرب کی حکومت نے مکہ شہر کو مزید عرائش کرنے کا فیصلہ کیا ہے حجاج اکرام کے لیے رہائش فراہم کرنے کے لیے بڑی تعداد میں ہوتلز تعمیر کیے گئے ہیں ابراجل بیعت کو کنگ عبدالعزیز انڈومنٹ پروجیکٹ کے ایک جز کے طور پر تیار کیا گیا تھا اس کا مقصد مسجد الحرام کے علاقے کے تحت دائرہ کار کو بڑھانا ہے کیونکہ سعودی عرب کے سابق بادشاہ عبداللہ ہمیشہ مکہ کے شہر کو تبدیل کرنے اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں پورے کمپلیکس کی بنیاد چونتیس ہزار سات سو چرانویں مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے امارت کے فرش کا رقبہ تقریباً ایک اشاریہ پانچ سات ملین مربع میٹر تک مہنچ جاتا ہے اس کمپلیکس میں تقریباً ایک سو ہزار افراد کی گنجائش ہے اس کے برعکس شکاگو میں ویلس ٹاور صرف بیس ہزار افراد کی گنجائش رکھتا ہے میڈل ٹاور کے اوپر بھی حصے پر نصب گڑیاں دنیا کی سب سے بڑی گڑیاں ہیں جن کا ڈائیہ میٹر تقریباً چھالیس میٹر ہے گڑی کی ایک منٹ والی سوئی تقریباً بائیس میٹر تک لمبی ہے گڑی کا مرکز زمین سے تقریباً چار سو تیس میٹر اونچا ہے اس طرح یہ دنیا کی کسی بھی امارت پر لگی ہوئی بلند ترین گڑی کا مقام رکھتی ہے منصوبے کی تعمیر کا آغاز دو ہزار دو میں ہوا تھا اس کمپلیکس کو سعودی بل لادن گروپ نے تیار کرنے کا ذمہ لیا تھا جو سعودی عرب کا سب سے بڑا تعمیراتی گروپ ہے جدہ ٹاور جس کا مقصد دنیا کی اگلی بلند ترین امارت بننا تھا وہ اس کے بھی انچارج ہیں اس کمپلیکس کی تعمیر میں تقریباً انیس اشارہ پانچ بلین ڈالر کی لاغت آئی ہے جس کے لیے سعودی وزارت مذہبی اموار نے مالی خدمات فراہم کی تھی یہ اب بھی دنیا میں تعمیر ہونے والی دوسری سب سے مہنگی امارت ہے اور ابراجل بیعت تقریباً دو ہزار بارہ میں مکمل ہو گیا تھا مکہ کلاک ٹاور کی بلائی منزلوں پر کلاک ٹاور میوزیم کے نام سے فلکیات کا اجائب گھر بھی ہے جس میں ایک مشاہدے کا منظر موجود ہے یہ چھے میری دو ہزار انیس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا اجائب گھر کی چار سطح ہیں دورہ آلہ ترین سطح سے شروع ہوتا ہے پہلی سطح بسری اور آڈیو تصاویروں کے ساتھ کائنات اور کہکشاہوں کا تعرف کرواتی ہے دوسری سطح چاند، سورج اور زمین کے لیے وقف ہے جس میں ان کی فلکیاتی اجسام کے نمونے دکھائے گئے ہیں تیسری منزل وقت کی پمائش کے لیے وقف ہے نمائش قدیم زمانے میں وقت کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہونے والے علات اور طریقوں کو متعرف کرواتی ہے دیکھنے والے نظارے تقریباً چوتھی سطح پر بھی موجود ہیں جو مکہ شہر کا تین سو ساٹھ ڈگری کا نظارہ پیش کرتی ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے نظارہ کھلی ہوا میں ہے دوزار انیس تک میوزیوم اور دیکھنے کے نظارے نے ہر روز تقریباً بارہ سو سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے ایک چھوٹا پلیٹ فارم کلاک ٹاور کے ایک نکتہ پر قائم کیا گیا ہے جو زمین سے تقریباً پانچ سو اٹھاون میٹر دور ہے یہ ممکنہ طور پر دنیا میں امارت کی بنیاد پر سب سے اونچا دیکھنے والا پلیٹ فارم ہے جو برج خلیفہ پر واقعہ پلیٹ فارم سے بھی اونچا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ مکہ اسلام کا مقدس ترین شہر ہے گیر مسلموں کو اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت بالکل نہیں ہے ابراجل بیعت کی زیارت کے لیے شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو تصدیق کرنا ضروری ہے کہ آپ مسلمان ہیں مکہ ایک سیکولر ہونے کے باوجود شہر کے اندر کافی شاپس اور میکڈانلز کے ریسٹورنٹ موجود ہیں اور کچھ دیگر اشارے بھی اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ یہ ایک جدید شہر ہے جس میں ابراجل بیعت کا ہوتل بھی شامل ہے ہوتلوں میں چھتر تیز رفتار لفٹے رامدہ اور آسان سروس فراہم کرتی ہیں امارت میں فائبر آپٹکس کیبل بچانے کے لیے لمبائی دس ہزار میٹر ہے جو ظاہرین کو تیز مواصلات اور انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے کے لیے کافی ہے ویسے تو یہاں سے اتنے خوبصورت اور دلکش مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جن کو لفظوں میں بیان کرنا تقریباً ناممکین ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو پہلے ہی کافی لمبی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ